خبر آ رہی ہے کیابینٹ کی بیٹھک میں کئی مددوں پر چرچہ ہوئی کئی اہم مددوں پر اس میں چرچہ کی گئی بسوں کا کرایا بڑھانے پر مہر لگ گئی ہے اس وقت یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے نام بھی بڑھ سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے اور گولڈ فیلڈ میڈیکل کالیج کو ٹیک آور کرنے کا فیصلہ پردیش ترکار نے نئی گاڑیاں خریدنے پر روک لگا دی ہیں فیلحال کیابینٹ کی بیٹھک میں کئی مددوں پر چرچہ ہوئی ہے اس وقت یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں بسوں کا کرایا بڑھانے پر مہر لگی ہے سوتروں کے حوالے سے ایک خبر ہے راکیش گپتہ ہمارے سنواتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راکیش کون کون سے بڑے فیصلے ہوئے ہیں دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں پورا پردیش نہیں دیش پورا ویش ہو پردیش کی جنتہ کو واپس کرواتے ہیں اسی بھی چارج کیبینٹ ہوئی ہے جو راج کے راجہ سو بڑھانے کے اپائیں ہیں ان پر ویچار ہوا اسی کے مدینظر لوگوں کو پریوہن کی بسوں میں سفر کرنا مہنگا ہوگا 20 سے 25 فیصدی یا 18 سے 25 فیصدی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرائے بسوں کے بڑھیں گے سرکاری جو پہلے پرتی کلومیٹر پچاسی پیسے لیا جاتا تھا اب وہ ایک روپے سے زیادہ جو پرتی کلومیٹر جو ہے وصولہ جائے گا اور اس میں حالانکہ یہ پورا ایک پورا ایک ٹیلی ہے اس میں اس کا تھوڑا گنیت ہے اور اس کے علاوہ جو فلیٹ ریٹ ہے لگزری بسوں کا پچاس پیسے پرتی کلومیٹر کرائے جو ہے بڑھا دیا گیا ہے اس میں جو ہے یہ کرائے جو بڑھا گیا ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کی اس سب سے ایک سو تیس کروڑ کا جو رجیسو پردیس پرکار کو ملے گا اور اس رجیسو حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھاٹا جو ہے اس کے عطرک جو کیا جانے والا ہے اس سے ماتر جو پچیس پیسدی ہی گھاٹا پورا ہوگا کیونکہ جو پریوہن بھاگ کا جو گھاٹا ہے چھ ساڑے چھ سو کروڑ کے آس پاس ہے اور ایک دوسری بڑی خبر اس میں یہ ہے کی پیٹرول اور ڈیجل پر جو ہے ایک نیا ٹیکس لگایا گیا ہے حالانکہ اس کو ابھی نام نہیں دیا گیا ہے کی کون سا ٹیکس ہوگا لیکن یہ ٹیکس جو ہے ایک پیٹرول ڈیجل پر لگایا گیا ہے اس سے بھی راجے سے چھٹانے کا پریاش ہے دوسری ایک بڑی خبر یہ ہے کی پردیس سرکار جو میڈیکل کالیج ہے اسے ٹیک آؤ کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑا فیصلہ یہ ہے کی جو مارکٹ کمیٹی ہے وہ سبجی اور فروٹ پر مارکٹ پیس وصولے گئے تو جو فیس ہے وہ وصولی جانی ہے اور اس کے ساتھ جو نئی قوڑیاں جو خریدنے کے لیے پردیس سرکار نے ستی بن لگایا ہے اور اس میں یہ بھی کھا گیا ہے کہ کسی طرح کے جو یہ پسے گھڑیاں خریدنے کی پہلے بات تھی اور جو جس کو سبجی پھیلے دی گئی تھی اب وہ نہیں گھڑیاں خریدی جائیں گی اس سے جو ہے سرکار کا روینیو بچانے کا پریاش کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سرکاری خرچے کم ترنے کا جو ہے بیاس کیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں کس طرح لیتا ہے اور لوگ ان فیصلوں کو کس طرح سے لیتے ہیں جی چلے بہت شکریہ راکش ان تمام جانکاریوں کے لیے تو گولد فیلڈ میڈیکل کالیج کو ٹیک آور کیا جائے گا نئی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی